کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے اس کو اوپر والا بولتے ہیں یہ نہایت غلط بات ہے بلکہ اگر یہ عقیدہ رکھ کر یہ لفظ بولے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو یہ کفر ہے کیونکہ اللہ کی ذات اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں تمام سمتوں ہر مکان اور ہر زبان سے پاک ہے برطر و بالا ہے ان سب جہاد یعنی سمتوں پورا پچھن پتر دکھن اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے زبان و مکان کو اسی نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے یہ نہیں بولا جا سکتا کہ وہ اوپر ہے یا نیچے ہے جورب میں ہے یا پچھن میں ہے کیونکہ جب اس نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا تھا وہ تب بھی تھا کہاں تھا اور کیا تھا اس کی حقیقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش اوپر ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ جب اس نے عرش کو پیدا نہیں کیا تھا تو وہ کہاں تھا یوں ہی اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ اوپر کو پیدا کرنے سے پہلے وہ کہاں تھا ہاں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اوپر والا اس خیال سے کہے کہ وہ سب سے بلند وہ بالا ہے اور اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہے تو یہ کفر نہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے الفاظ بولنا صحیح نہیں جن سے کفر کا شباہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا بہرحال منا ہے جس سے بچنا ضروری ہے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہنے کے بجائے صرف مالک کہتے ہیں کہ مالک نے جو چاہا تو ایسا ہو جائے گا یا مالک جو کرے گا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ بھی اچھا اور اسلامی طریقہ نہیں سب سے زیادہ سیدھی سچی اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کو اللہ ہی کہا جائے کیونکہ اس کا نام لینا عبادت ہے اور اس کا ذکر کرنا ہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور مسلمان کی پہچان ہے یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اللہ جو کرے گا وہ ہوگا